بلکم علیکم ورحمت اللہ برکاتہ زکاة کس کو کہتے ہیں زکاة کیا ہوتی ہے زکاة کی تعریف کیا ہے زکاة کا introduction کیا ہے زکاة کی پریبھاشہ کیا ہے تو سماعت کیجئے زکاة کیا ہے زکاة شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جو شریعت نے مقرر کیا مال کے لئے شریعت نے fix کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک بنا دے مسلمان فقیر کو یعنی وہ مال جتنا کے شریعت متاہرہ نے فکس کیا ہے وہ مال دینا ہے مسلمان فقیر کو مسلمان فقیر کو یہاں پر دو چیز سمجھنے کی ایک تو مسلمان دوسرا فقیر فقیر سے مراد وہ ہے آج کے دور میں میں آپ کو ہندی کی چندی کر کے بتا دوں جس کے پاس تیس یا پچیس ہزار کا مال نہا ہو جس کے پاس تیس یا پچیس ہزار کا مال ہے اس کو آپ زکاة نہیں دے سکتے دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے آج بہت سارے غیر مسلم نکاب اوڑ کر داڑی رکھا کر زکاة لے رہے ہیں سمجھے نہیں سمجھے اور بہت سے نٹ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک ہی فرقہ صرف جو ہوگا وہ جنتی ہوگا جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے نقش قطم پر چلے گا تو آج بھی بہت سارے فرقے دیکھ رہے ہیں آپ شیعہ وحابی دیوبندی چکرالبی تبلیغی اہل حدیث یعنی کون کون سے ان کسی کو بھی زکاة نہیں دینا ہے سن لیجیے کان کھول کر صاحب بات ہے صاحب بات بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کو زکاة دیں اسی لئے حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان لوگوں کو زکاة دو جو آپ کے گھر میں ہیں میں اس پر الگ سے بیڈیو مناوں گا کہ ہم اپنے گھر میں کس کس کو زکاة دے سکتے ہیں اس کے بعد اپنے رشتداروں میں دیکھو اس کے بعد پھر اپنے پڑوس میں دیکھو پھر اپنے محلے میں دیکھو پھر اپنے علاقے میں دیکھو اس کے بعد کہیں باہر زکاة دو اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم جس کو زکاة دے رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے اس کے بارے پوری آپ کو انکواری ہونے چاہیے کیونکہ آپ اجنبی کو زکاة دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی انکواری بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ رسید لے کے آ جاتے ہیں غلط فرقوں کے ہوتے ہیں بدخیدے ہوتے ہیں حضور کی شان میں توہین کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو آپ زکاة دے دیں گے تو وہ زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی اس لیے بہت سونج سمجھ کر ہم کو زکاة دینا ہے کیونکہ یہ زکاة فرض ہے اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جب تک آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی آپ کا نماز آپ کی روزے آپ کا حج زکاة یہ کوئی بھی عبادت ادا نہیں ہوگی جب تک آپ کی زکاة صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو جاتی ہے تو آپ زکاة سمجھ گئے مالک بنانا ہے سمجھے مالک بنا دیں یعنی اس کو دے دیں اس سے نہ کوئی مطلب کوئی بغیر کسی مطلب کے دے دیں نہ اس کے پیچھے کوئی تانہ ہو نہ احسان جتانہ ہو نہ اس سے کچھ مطلب یہ کہ لیں اس کو پورا مالک بنا دیں چاہے اب وہ اس مالکہ کچھ بھی کرے کہیں میں لے جائے کسی کو دے دے کچھ بھی کرے وہ ہو گیا مالک ایسے نہیں کہ آپ مانٹ رہے ہیں سامان کھانا کھلا رہے ہیں تو کھانا کھلانے سے زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں آپ کھانا بنا کے پوری خورات یا ہوتل سے خرید کو اس کو دے دیں اور اس کو مالک بنا دیں چاہے وہ خود کھائے کہیں لے جائے گھر پہ لے جائے کسی کو مار دے تو زکاة ادا ہو جائے گی سمجھے نہیں سمجھے مالک کرنے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو زکاة دیں تو قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی اتنے چھوڑے بچے کو نہ دیں اس سے کوئی چھین لے کسی پاگل کو نہ دیں کہ وہ پھینک دے گرا دے سمجھے کہ نہیں سمجھے اتنی عقل ہونی چاہیے جس کو آپ زکاة دیں کہ وہ اپنے مال پر قبضہ کرنا جانتا ہو اور اس کو وہ یوں ہی زائر نہ کر دے جس کے علاوہ ہم اور بھی بیڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی کلیب بناتے ہیں تاکہ عظام سے بندہ دیکھ لے میں ہوں کبیر رحمت قادی علیہ السلام امام جاوہ مسجد دہلی خیالہ آٹھ سو تیس ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو آپ سوال پورے کیجئے اگر بات سمجھے نہیں آ رہی ہے تو یہ ہماری کمی رہے گی آپ کی کمی نہیں ہے ہم آپ کو اس کمی کو دور کریں گے اور بار بار آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے آپ اتمنان سے بلکل ہمیں اپنا سمجھ کے اپنا گھر والا سمجھ کے یا پھر ایسے سوال کیجئے کہ ہم پر آپ کا کرزہ آ رہا ہے ہم پر آپ کا کرزہ آ رہا ہے ایک نہیں ہزار مرتبہ بلا جی جگ کمنٹ وقس میں لکھئے اور ہم سے سمجھئے ہم ایک بار نہیں آپ کو ہزار بار سمجھائیں گے بہت بہت شکریہ آپ پر اتنا وقت دینے کا میں ہوں کبیر رحمت قادی علیہ السلام امام جا مزدیلی خیال آٹھ ستیس آپ ہیں ہماری یوٹیوب چینل مائی امام پر السلام علیہ وآلہ وسلم برکاتہ